بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد فخر اللہ اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹوئنٹی یونٹ نمبر فور کواڈرائٹ ایکویشنز ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے آج لیکچر نمبر ٹوئنٹی کو ڈسکس کریں گے اس میں ایکسسائز فور پوائنٹ سکس کا قویشن نمبر تھری فور اور فائف آج کی لیکچر میں کریں گے قویشن نمبر تھری کے ہمارے پاس فور پارٹس ہیں تو وہ چاروں پارٹس کریں گے بہت اہم ہیں ایکسامیل ایشن پوائنٹ آف ویو سے اور فور اور فائف کے قویشنز بھی ہم کریں گے تو سب سے پہلے قویشن نمبر تھری کا پارٹ ون کریں اس پوائنٹ سکسٹی فور پیج بے قویشن نمبر تھری ہے فوائنڈ دا کنڈیشن دیت ون روٹ آف دیس ایکویشن is ڈبل دا ادھر لیٹ الفہ بھی ون روٹ ہوگا دن ادھر ویل بھی دوسرا روٹ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹو الفہ ہوگا اس کا ریزن یہ ہے کہ قویشن میں گیون ہے کہ ایک روٹ دوسرے کا کیا ہونا چاہیے ڈبل جیسے الفہ ہم نے لیٹ کیا ہے اسی طرح آپ اے بی سی کوئی بھی ویلیو آپ لیٹ کر سکتے ہیں یعنی بیٹا گیما بھی لیٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی ویلیو آپ لیٹ کریں گے دوسری ویلیو اس کا کیا ہوگی ڈبل ہوگی اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس ڈبل ہو جائے گا تو اب ہم ہمارے پاس گیون اکویشن جو ہے وہ کہہ ہے ایکس کئیر پلس بی ایکس پلس کیو اس عیقویشن ہے ہمارے پاس اس اکویشن میں اے کی ویلیو بی کی ویلیو اے کی ویلیو اون ہے بی کی ویلیو پی ہے اور سی کی ویلیو کیو ہے تو یہ ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو ہم سم آف روٹس ہمارے پاس یہ ہے الفہ پلس ٹو الفہ ہو جائے گا sum of roots یعنی جو roots ہم نے لیٹ کی ہیں ایک alpha لیٹ کیا ہے ایک دوسرا 2 alpha وہ question میں given condition کے وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا minus p over a minus p over 1 ہو جائے گا تو یہ 3 alpha is equal to کیا جائے گا minus p over 1 آ جائے گا اور alpha is equal to minus p over 3 تو یہ ہمارے پاس equation number 1 آ جائے گی اس کے بعد product find کریں گے product کیا ہوگا یہ جو دونوں values ہیں alpha اور 2 alpha ان دونوں کو multiply کریں گے alpha multiplied by 2 alpha ہو جائے گا اور is equal to c over a اس کا فارمولہ c کی value q اور a کی value 1 آ جائے گی تو 2 alpha square is equal to q آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس equation number ہمارا مقصد یہاں پہ equation 1 اور 2 کو eliminate کر کے اس میں سے alpha کو eliminate کرنا ہے ہم نے ایک ایسی condition find کرنی ہے کہ اس میں جو answers آئیں equation میں ایک root دوسرے کا کیا ہونا چاہیے double ہونا چاہیے یعنی یہ condition جب apply کریں گے یہ value جب اس question میں put کریں گے تو ہمارے پاس جو answers آئیں گے وہ کیا آئیں گے ایک root دوسرے کا double ہوگا تو from 1 alpha is equal to minus p over 3 ہم جانتے ہیں put in 2 کر دیں گے alpha کی جگہ alpha square کی جگہ ہم put کریں گے 2 alpha square کی جگہ minus p over 2 3 کا whole square is equal to q آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2p square over 9 اور 9 اتر جا کے multiply 2p square is equal to 9 q ہمارے پاس یہ کیا آ جائے گا answer آ جائے گا اب اس کے بعد 164 پہ اسی کا part 2 دیکھیں question 3 کی find the condition that one root of the equation is square of the other یعنی ایک root دوسرے کا کیا ہے square ہے تو یہ آپ نے جو ہے لیٹ کر لینا ہے alpha ایک root then other کیا ہوگا alpha square ہوگا ایک تو جو چیز ہم لیٹ کر رہے ہیں وہ تو ہماری مرضی کی ہے اس کے بعد دوسری condition جو square of the other ہے وہ اسی کے مطابق لائے آئیں گے اگر ہم alpha لیٹ کرتے ہیں تو دوسرا alpha square ہوگا اگر ہم بیٹا لیٹ کر رہے ہیں تو دوسرا بیٹا square ہوگا اگر ہم gamma لیٹ کرتے ہیں تو دوسرا کیا ہوگا gamma square کیونکہ question میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جو بھی لیٹ کرو دوسرا اس کا square ہونا چاہیے تو اس لحاظ according to given ہم نے یہ کیا ہے given equation ہمارے پاس ہے x square plus p x plus q is equal to a کی value 1 ہے b کی value p اور c کی value q ہے اب sum of roots ہم دیکھیں گے sum of roots کیا ہے alpha plus alpha square ایسا کیوں لکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس دو roots جو ہم نے لیٹ کیا ہوئے ایک alpha ہے اور دوسرا کیا ہے alpha square ہے اسی لیے ان دونوں کو sum کا مطلب ہے ان دونوں کو جمع کر دیں اور فارمولا کیا ہے minus b over a minus p over 1 minus p آجائے گا پھر product of roots لے لیں گے alpha plus alpha square minus p آجائے گا اب product of roots رہیں گے یہ دونوں roots ہیں alpha اور alpha square ان دونوں کو multiply کر دیں گے اور ہمارے پاس value کیا جائے گی c over a آجائے گی تو اس طرح alpha cube is equal to کیا جائے گا c کی value q اور a کی value 1 ہے تو alpha cube is equal to q آجائے گا اب ان دونوں equation جو equation number 1 ہے اور equation number 2 ان میں سے ہم نے alpha کو eliminate کرنا ہے left side پہ alpha لکھا ہو ہے وہ alpha کیا ہونا چاہیے eliminate ہو جانا چاہیے تو alpha کو eliminate کرنے کے لیے ہی ہم process کریں گے taking cube on both side of equation 1 یہ فارمولا کے مدد سے elimination کر رہے ہیں تو فارمولا کی elimination جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ use کریں گے equation 1 میں cube کا فارمولا use کریں گے کیونکہ ہمارے پاس second value میں alpha cube دیا ہوئے اس لئے ہم اس کو use کریں گے دونوں سائیڈوں پہ cube لے لیا اب پہلے آپ کو a plus b cube کا فارمولا پتا ہونا چاہیے یہ برابر ہوتا ہے a cube plus b cube plus 3ab into a plus b یہ فارمولا ہے یہ فارمولا ہم یہاں پہ use کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا alpha کی cube plus alpha square کا cube plus 3 alpha into alpha square plus a into alpha plus alpha square یہ فارمولا ہم نے apply کر دیا is equal to minus b cube ہو جائے گا cube کی وجہ سے minus رہے گا alpha cube plus اس کا powers کو exchange کر سکتے ہیں کیونکہ alpha cube کی قیمت ہم جانتے ہیں یہاں پہ 3 alpha alpha square alpha cube ہو جائے گا into alpha plus alpha square same رہے گا is equal to minus b cube اب alpha cube کی value جو کہ ہمارے پاس q کے برابر ہے وہ put کر دیں گے اسی لئے تو ہم نے اس کا cube لیا تھا تاکہ ہم اس کی value put کر سکیں alpha plus alpha square minus b کے برابر ہے اور alpha cube cube کے برابر ہے یہ values put کر دیں گے یہ آجے گا q plus q square plus 3q اور اس کی جگہ کیا آجے گا minus p is equal to minus p cube آجے گا اب اسے ویسے تو یہ answer آگیا ہے اسے arrangement کر دیں p cube minus 3p cube q plus q square plus q is equal to zero یہ ہمارے پاس required answer آجے گا تو یہ چیز جو ہے ہمارے پاس کیا ہوا کہ اس equation آخری والا equation کو دیکھیں اس میں alpha eliminate ہو گیا question number 3 کا part 3 دیکھیں one root of یہ short question میں بڑا اہم ہے additive inverse of the other ہے ایک root دوسرے کا additive inverse ہونا چاہیے تو جب ہم values let کریں گے تو اسی condition کے مطابق let کریں گے ہر equation کے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں دو roots ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم اس کو کریں گے اب solution میں دیکھیں let alpha be one root then other will be کیا ہو جائے گا ہمارے پاس minus alpha ہو جائے گا کیونکہ اس condition میں دیا ہوا ہے کہ root جو ہے additive inverse ہونا چاہیے اور additive alpha کا additive inverse کیا ہو جائے گا minus alpha ہو جائے گا تو additive inverse کی وجہ سے ایک root ہم نے alpha اور دوسرا minus alpha تو supposition آپ جو بھی کریں دوسرا root minus میں ہوگا لازمی بات ہے اگر beta suppose کریں تو دوسرا minus beta ہو جائے اب sum find کریں گے تو یہاں question میں یہ ہے کہ صرف sum find کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ alpha کو eliminate کرنا تو اس وجہ سے given equation ہمارے پاس کیا ہے x square پلس p x پلس q is equal to 0 ہے تو اس میں a کی value 1 ہے b کی value p ہے اور c کی value q ہے تو یہ جو values ہیں یہ ہم یہاں پہ minus alpha in sum ان کا sum لے لیں گے alpha plus minus alpha آ جائے گا اور is equal to کیا جائے گا minus b over a اور یہ ہمارے پاس b کی value ہمارے پاس p ہے over a کی value 1 ہے تو یہ value آپس میں cancel 0 is equal to minus p آ جائے گا اور minus b 0 سے مل کے کیا ہو جائے گا 0 p is equal to 0 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس condition اب آ چکی ہے کہ اگر p کی جگہ equation given equation میں 0 پٹ کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا ایک root اور دوسرے کا کیا ہوگا additive inverse ہوگا یہاں پہ product find کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے product find کریں گے تو وہ extra ہو جائے گا اور maybe extra کے نمبر وہ کاٹ دے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس مقصد کیا ہوتا ہے alpha کو eliminate کرنا ہوتا ہے یعنی جو root ہم نے let کیا ہے اس root کو ہم نے اس کا نشان جو آخر میں equation بنائے اس کا نشان ختم ہو جائے یعنی alpha نہ رہے آخری جو equation ہو اس میں alpha نہ ہو تو ایسی equation ہم نے بنانی ہے تو یہ ہمارے پاس بن چکی ہے p is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 4 جو ہے کیونکہ اس کے parts ختم ہو چکے ہیں question number 4 کریں گے question number 4 میں ہمارے پاس if the roots of the equation this day differ by unity ان کا difference کیا ہے unity کے برابر ہے تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ p differ by unity کا مطلب ہے کہ unity کا مطلب 1 ہے اور prove that p square is equal to 4 q minus 1 اب یہ values یہاں پہ put کر دیں گے given ہمارے پاس equation کیا ہے x square minus p x plus q is equal to 0 یہ ہمارے پاس given equation ہے اس equation میں a کی value 1 b کی value minus p اور c کی value q ہے اب جو ہے ہمارے پاس sum of roots find کریں گے alpha plus let alpha beta ہم root کر لیں گے جو given equation ہے اس کے roots ہم alpha beta red کر لیں گے تو sum of roots کیا ہو جائے گا minus b over a product of roots کیا ہو جائے گا c over a اس formula کے مدد سے ہمیں اس کا sum اور product find کریں گے alpha plus beta minus b over a is equal to کیا جائے گا minus minus p over 1 آ جائے گا p کی value آ جائے گا alpha dot beta c over a یعنی q over 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے c over a q alpha plus beta کی value کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ q کے برابر ہے تو alpha dot alpha plus beta کے والے p اور alpha dot beta کے والے q کے برابر ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے according to given کیا کریں گے کہ roots کا جو difference ہے وہ کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے یعنی alpha minus beta کس کے برابر ہے 1 کے برابر ہے اس equation کو solve کر کے ہم نے جو given proof ہے وہ کرنا ہے 1 کو unity کہا جاتا ہے اب اس equation کے دونوں طرف square لیں گے کیونکہ ہم اس statement کو sum اور product میں change کریں کیونکہ ہمارے پاس value sum اور product کی ہیں تو اس ہی پر apply کریں گے لیکن question کو length دینے کے لئے لئے alpha square دونوں آجائے گا اور alpha dot beta جو یہ minus 4 alpha beta آجائے گا is equal to 1 اب alpha plus beta value جو پی کے برابر ہے پٹ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا alpha plus beta p کے برابر ہے اور alpha dot بیٹا جو ہے q کے برابر ہے یہ دونوں values ہم پٹ کر دیکھیں اس میں ایک condition ایک تو equation دی ہوئے ہے دوسری condition دی ہوئے کہ roots are equal in magnitude but opposite in sign جو roots آپ let کریں وہ equal in magnitude ہونے چاہیے اور opposite in sign ہونے چاہیے تو یہ چیز جیسے alpha اور minus alpha ہے اس کی example ایک میں ہم لے لیتے ہیں تو یہ ملٹیپلائے کریں گے x minus a x minus b سے both side پہ multiply کریں گے سارے کو multiply کرنے کے بعد ہم x minus a x a cancels ہو جائے گا a into x b b a into x b b x a and 5 in d x square minus b x minus a x plus a b a b a x b b b x minus a b 5 کو تمام values کے ساتھ multiply کریں گے اب یہ کریں گے کہ یہ جو values ہیں ان کو اس طرف move کریں گے جو plus والی ہو جائیں گے یہ چاروں values پہلے سے موجود تھیں اس سائٹ پہ اب یہ چاروں values ادھر لے جائیں گے تو یہ minus a x ہو جائے گا minus b x اور plus a b موجود ہے تو یہ total minus 6 ہو جائے گا اور 5 a b اور a b اور a b یہ 5 plus 1 plus 7 a b ہو جائے گا تو یہ 5 x square ان دونوں میں سے minus 6 x کامل لیں اندر a plus b is equal to 7 a plus b 7 a b is equal to 0 ہو جائے گا یہ پہ a b اور c کی value ہم جو ہے یہ سٹینڈرڈ equation بن چکی ہے پہلے x square پھر x a a minus 6 into a plus b x کو چھوڑ کر تمام value b ہے اور c value 7 a b ہے اب ہمارے پاس جو ہمارے پاس value ہے اس کو ہم let کر لیں alpha اور minus alpha جو ہے دو روٹس ہیں according to given alpha and minus alpha suppose کریں گے کیونکہ اس نے کہا equal in magnitude ہونے چاہیے اور opposite in sign ہونے چاہیے تو اس لئے ہم other کو minus alpha let کریں اگر آپ beta let کریں دوسرے کو minus beta let let لیں value تو کوئی بھی لیٹ کر سکتے دوسری value جا ہے لازمی آجائے کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھیں اس کو وارس اپ میسیج کریں اور اس کے علاوہ آپ questions کو بڑے اچھے طریقے سے کریں جو important question ان کو اور description میں 4th chapter کے تمام links دیے ہوئے وہ links جو پچھلے lectures کے ہیں یعنی آل 20 lectures 19 lectures کے links دیو 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 اللہ آفیس